وحبیبنا وشفیعنا ومعلانا محمد قاتم النبیین ورحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز حضرات سامعین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اس وقت ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ صرف ضرورت محسوس ہوئی بلکہ متعبدد حلقوں کے طرف سے مطالبے آئے اور بعض ذمہ داران کے طرف سے اسرار بھی ہوا کہ اس مسئلے کے سلسلے میں بات کی جائے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ کے لیے جو ویچینیں تیار کی گئی ہیں یہ ویچینیں ایک مسلمان کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں اور روزے کے حالت میں ان ویچینوں کا استعمال کرنے میں روزے پر کوئی اثر کو دی پڑے گا اس سلسلے میں سوالات کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے مسئلہ بھائی تبقف کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری جبوں پر اس سلسلے میں بحیثیں بھی ہو رہی ہیں بس ان دو مسئلوں کے متعلق اس وقت گفتو کرنی ہے حضرات پچھلے ایک سال سے زائد کا زمانہ گزر رہا ہے کہ پورے عالم میں اللہ کا عذاب کرونا مسلط ہے تاکہ لوگوں میں صدہر آئے مگر کسی بھی طبقے میں کسی طرح کا جو صدہر آنا چاہیے تب وہ نہیں آ رہا ہے اس لیے اب اس کرونا کی نئی لہر نئے خوفناک انداز کے ساتھ پورے عالم میں مسلط ہے اور اگر انسانوں میں صدہر نہیں آیا تو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی تیسری لہر اس سے بھی زیادہ خطر نہ ہوگی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندوں کے اندر صدہر آتا ہے تو اللہ رحم فرماتے ہیں اور جب صدہر نہیں آتا ہے تو عذاب پر عذاب بھیجتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شاہر نے خوب واضح کر کے اعلان کیا ہے جس میں ایک جگہ ارشاد ہوا وَلَا نُدِيقَنَّهُمْ مِلَا الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُنَا الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگوں کے اندر رجوع آ جائے اور جب رجوع نہیں آئے گا تو فِر فَلَمَا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَخْنَا لِمْ أَوَّابِ الْشَيْبِ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَدُنْ فَائِدَا مُبلِسُونَ باران لوگوں میں صدہر آ جانا چاہیے اور وہی اس مرض سے بچنے بچنے کا اصل ذریعہ بنے گا اس کے بعد ہی یہ مسلط ہونے والا اللہ کا عذاب ہٹ سکے گا جب یہ کرونا کے پریشانی خڑی ہوئی تو تین طبقوں میں تین طرح کے چیلنجز سامنے آئے علماء اسلام کے سامنے سوالات پیدا ہوئے کہ کرونا کی وجہ سے جو نوازوں کے روزوں کے اور جمعوں کے اور جماعت کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کے متعلق کیا کیا جانا چاہیے چنانچہ پورے عالم کے علماء اسلام نے پوری تحقیقات کے ساتھ حضم و احتیاط کے ساتھ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اور امت کو سہولت دینے کے بزاج کو مدد نظر رکھ کر کے تمام مسائل بیان کر دیئے اس میں روزوں کے مسائل نمازوں کے مسائل جماعت و جمعوں کے مسائل عید کے مسائل مسجدوں میں جانے اور گھروں میں نماز پڑھنے کے مسائل تمام تفصیلات سب کے سامنے آ چکی ہیں اس وقت دیر بحض مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کے لئے جو ویکسینیں تیار کی گئی ہیں کیا ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے اور اسلامی اصولوں کے روشنے میں ان ویکسینوں کے استعمال درست ہے یا نہیں اس سلسلے میں دنیا کے متعدد ماہر اہل علم اور مفتیان کرام نے اور میڈیکل سے بابستہ مختلف ڈاکٹروں نے اور خود مجھقیر نے متعدد ڈاکٹروں سے جن میں کچھ ڈاکٹر حضرات ویکسینوں کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں اور ان کو پوری تفصیلات معلوم ہیں کہ ویکسین کب اور کیسے بنائی جاتی ہے چنانچہ انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ موجودہ ویکسین جو کرونا کے لئے تیار ہوئی ہے اس ویکسین کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی حرام چیز شامل تو نہیں کی گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ویکسین کی بری تاریخ بھی بیان کی اور اس ویکسین میں کیا کیا چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں ان کے متعلق بتایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ویکسین کے اندر نہ تو کوئی حرام چیز شامل کی گئی ہے اور نہ کوئی ناپاک چیز شامل کی گئی ہے اب تک کی معلومات کا خلاصہ یہی ہے باقی حقیقت حال اللہ کے علم میں ہیں تحقیقات کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں اور نہ صرف ہمارے سامنے بلکہ دوسرے مختلف عالمی سطح کے علماء کے سامنے میں یہی بات سامنے آئی ہے اور ان کی طرف سے بھی جوابات یہی آئے ہیں کہ ان ویکسینوں کے اندر چونکہ نہ کوئی ناپاک چیز ہے اور نہ کوئی حرام چیز ہے لہذا ان ویکسینوں کا استعمال اسلامی اصولوں کے مطابق درست ہے کسی بھی دوائی کے متعلق حلال اور حرام یا پاک اور ناپاک ہونے کا خیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء کیا ہیں اجزاء ترکیبیہ میں اگر کوئی ناپاک چیز ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ناپاک چیز جونکہ دو استعمال ہوئی ہے یا اس کا استحالہ ہوا ہے قلب ماہیت ہوا ہے اس کے حقیقت تبدیل ہو گئی ہے تب وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے کوئی حرام چیز اگر اس میں شامل کی جا رہی ہے تو جونکہ دو وہ چیز استعمال ہوئی ہے یا اس میں قلب ماہیت ہوا ہے حقیقتہ حال بدل گئی ہے ماہیت کی تبدیلی کے بعد اگر چیز شامل ہوتی ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے بہرحال جب اس ویکسین کے بارے میں دونوں طرف سے یعنی علماء کی طرف سے بھی اور ماہی ڈاکٹروں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اس میں نہ تو کوئی ناپا چیز ہے اور نہ کوئی حرام چیز ملائی گئی ہے لہذا اس ویکسینوں کے بارے میں کسی تحفظ کا اور کسی خدشے کا اور کسی شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اتمنان کے ساتھ اس ویکسین کا استعمال کرنا مسامانوں کے لئے درست ہے دوسرا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار انسان کو اگر یہ ویکسین کی جائے تو کیا اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں اس سلسلے میں جواباً ارضی ہے کہ انجشن کی وجہ سے گلوکوز کی وجہ سے خون چڑھانے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح سے ویکسین کرنے کی وجہ سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ویکسین پلائی نہیں جاتی ہے یہ ناک میں نہیں ڈالی جاتی ہے یہ موہ میں نہیں ڈالی جاتی ہے یہ کام کے ذریعے سے اندر نہیں پہنچائی جاتی ہے بلکہ یہ ویکسین تو کندے پر گوشت میں ڈالی جاتی ہے انجشن کی صورت میں ایک بڑے فتحی اجتماع میں جو سمینار تھا جس میں اہل علم بھی تھے عربابی افتاہ بھی تھے اور متعدد ڈاپٹر صاحبان تھے ان کی موجودی میں محافظہ ہوا ہے کہ انجشن کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح سے گلوکو چڑھانے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ بلا ضرورت اگر گلوکو چڑھانے کی نوبت آ رہی ہو تو بہتر ہے کہ اس کو افتار کے بعد کیا جائے لیکن بربینہ مجبوری بھی اسے مرض کی وجہ سے اگر دن میں ہی گلوکو چڑھا رہا پڑے اور آپ بھی روزے دار ہو تو گلوکو چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی بیمار کو جو روزے دار ہو خون چڑھانے کی ضرور پیش آ جائے تو خون بھی چڑھا جا سکتا ہے اسی طرح سے یہ ویکسین اگر روزی کی حالت نہیں کی جائے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اتمنان کے ساتھ اپنے آپ کو کسی شک میں مبتلا کیے بغیر ویکسینیں کی جا سکتی ہیں اور اور اس سے نہ تو حرام کھانے کھلانے یا بدن میں حرام چیز داخل کرنے کا گناہ ہوگا اور نہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا اللہ تعالی شانو ہمیں دین سمجھنا دین پر عمل کرنا دین کو صحیح طور پر دوسروں تک پہنچانا افرات اور تفریر سے بچ کر اور غلو سے بچ کر کے دین کی تشریح و تبین کی توفیق اطاف فرمائیں اور امت کو دین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں دین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں